حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میرا بھائی ہر چیز میں میرے لئے رکاوٹ ڈالتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کرتا ہے اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں تو انہوں نے فرمایا بیٹے اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے تو تو بھی اگر کانٹے بچھا دے گا تو پھر تو ساری دنیا میں کانٹی کانٹے ہو جائیں گے ایسا کر وہ کانٹے بچھا دے تو اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر وہ کانٹے ہٹا لے اگر جیسے وہ کر رہا ہے ویسے میں بھی کروں گا تو پھر تو نفرتیں پھیلیں گی نا پھر تو دل ٹوٹیں گے حدثانوی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کا انتقال ہوا اور کسی اللہ والے کے دل کے اندر دل میں خواب میں خیال آیا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے قرآن نہیں ہے لیکن عبرت کے لیے بساوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ رحمت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے سچی خواب آ جاتی ہے تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے بخشش کا معاملہ کیا ہے اور ایک ایسے عمل سے کیا ہے جو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہا کیا کہا ایک مرتبہ میری عورت نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ میرا جی چاہاں کہ میں اسے طلاق دے دوں لیکن میں نے پھر سوچا کہ ہے تو یہ اللہ کی بندی اللہ کی بندی کو درگزر کر دوں فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ خالص اللہ کے لیے تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں تو نے میری بندی کو معاف کر دیا آج میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ کیلئے کیا مشکل ہے کون سا عداء کون سا طرز عمل اسے پسند آ جائے ارے وہ اللہ تو جنوروں کے ساتھ اللہ کے لیے شفقت کرنے پر بخشش کر دیتا ہے کتے کو پانی پلانے پر ہاں اس پر بخشش کر دیتا ہے اگر کسی مخلوق کے ساتھ یہ خیر خائی کیلئے اللہ کے لیے اور درگزر کا معاملہ کر دیا معاف کا معاملہ کر دیا تو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وہ بڑا قدردان ہے وہ بڑا قدردان ہے تو اللہ کے لیے درگزر کر دو کیا اللہ کے بندی ہے حضرت جانہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی بیوی بڑی تلخ مزاج تھی تو ایک مرتبہ اپنے شگرد کو بھیجا تو اندر سے جواب بڑا سخت آیا تمہارا استاد ایسا تمہارا بزرگ ایسا تو شگرد حیران کہ حضرت معاملہ عجیب ہے آپ کے گھر میں تو حضرت کے پاس نے کہا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے فرما آج جو دنیا کے اندر میری شہرت کا ڈنکہ بجا ہوا ہے وہ اسی خاتون کی وجہ سے تو ہے کہ میں صبر اور تحمل کا معاملہ کرتا ہوں اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ سارا خیر کا معاملہ کیا ہوا ہے پتہ نہیں اللہ کس انداز سے نواز دے کون سے نیکی قبول ہو جائے ارے کیا پتہ تمہارے اسی اچھے اخلاق کی برکت سے تمہارے گھر کے اندر برکت کے دروازے کھل جائیں تمہارے اندر خیر کے دروازے تم در گزر کرتے رہے ہو معاف کر رہے ہو جوڑ پیدا کر رہے ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے لیکن اب ادھر سے پتہ آتا تو جیسے اینٹ کا جواب ملتا تو پھر نفرتیں اور جب گھروں میں یوں نفرتیں ہوتی ہیں تو پھر یاد رکھیں ایسے گھر کروں کے اندر رحمت کے دروازے بند ہو جائے کرتے ہیں برکتوں کے دروازے بند ہو جائے کرتے ہیں توڑ پسند نہیں اللہ بغض پسند نہیں کینہ پسند نہیں اختلاف پسند نہیں اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنی زندہی کا جائزہ لیں کہ ہم اخلاق کے کس مرتبے پر خائز ہیں اللہ کے لیے در گزر کر دیا گیا چیز Bunun طرف ہے جائزہ داختوں کے لیے剪یر کھر ر воды کسی کی توڑی پر خائز ہیں